شہر لاہور میں ڈینگی کی ہلاکت خیزی کے باعث مزید تین شہری جان کی بازی ہار گئے گرشن راوی بی بلاک کے رہائشی 22 سالہ ساجد علیہ السلام کو اتوار کے روز سرف سے تصفتال میں داخل کروایا گیا جہاں وہ پلیٹ لیٹس کم ہونے اور خون زیادہ بہ جانے کے باعث جان بھاک ہو گیا ڈاکٹروں نے ساجد علیہ السلام کی موت کی وجہ ڈینگی شاک سنڈروم قرار دی ہے ساجد کے برسہ کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں ایک جانب تو ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے سپریڈ نہیں کیا گیا تو دوسری جانب پریڈ لیٹس کے حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا رات کو اس کو وائٹ سیل چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ بھی اسے نہ وہ کٹ لگوائیں آپ میگا کٹ اس کے لیے ہم بھاگے دھوڑے ہیں لیکن انہوں نے ایک پیپر دی آمے کہ اس اپیل کر کے نہ تو آپ مینٹل ہسپیٹل چلے جائیں اور وہاں سے نہ اس کے وائٹ سیل بنوائے کے لائیں ڈاکٹروں نے سگنیچر کر دی ہے اور لکھ بھی دیا کہ بھی آپ مینٹل ہسپیٹل سے نہ وائٹ سیل بنوائیں مینٹل ہسپیٹل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹم کے بغیر نہیں کریں گے جوان بیٹا ٹور جانا کہہ دا کوئی کہ نہ چھوڑی گالت نہیں ہے کہ ایک بچہ سہاراں دا ماں باپ دا پینا پرامہ دا کہ نہ سو مسئلے مسئل دے ہوں دے باقی سہاراں ہارک ہو گیا نا منگل کوڈنینگی وائرس کا دوسرا شکار شالیمار ٹاؤن کے علاقے افتخار پارک کا رہائشی باون سالہ محمد سرور بنا سرور کی موت سرکاریہ سبتال میں ہوئی اور اسے سینکٹروں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سبردے خاک کیا گیا نشات پرونی کا رہائشی بیالیس سالہ ندیم بھی منگل کوڈنینگی مچھر کا ٹارگٹ بنا شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو پچاس افراد کے نینگی وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی گئی ہے جن میں میو سبتال میں ایک سو ستائیس جناس سبتال میں اٹھارہ اسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں اکتیس شیخ زید سبتال میں چونتیس سرگنگا رامہ سبتال میں ایک اور سرسز سبتال میں دو جبکہ پرائیویٹ سبتالوں میں ایک سو سنتیس نئے کیسز شامل ہیں لیکن سبائی محکمہ صحت کے منگل کو جاری ہونے والے علامیہ میں میو سبتال کے مریضوں کا ڈیٹا شامل ہی نہیں کیا گیا دوسری جانب سبائی وزیر تعلیم میاں مجتبہ شجاو رحمان نے گنگا رامہ سبتال کا دورہ کیا اس موقع پر ایم میس ڈاکٹر اجاز شیخ ایڈیشنل ایم میس ڈاکٹر آسم حمید اور ڈاکٹر باسد بھی ان کے ہمراہ تھے میاں مجتبہ نے ڈینگی کے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ سپریم ان ناقص عدویات کا استعمال ثابت ہوا تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروئی کی جائے گی جو میڈیسن یوز کی جاری ہے مچھر کو مارنے کے لیے تو اس کے اوپر بھی جو ہے لوگوں کی طرف سے اتراز تھا اور جیسے کہ آپ نے بھی جو دیکھا اور آپ لوگوں نے کہا کہ جی دعائی جو ہے اس طرح اثر نہیں کر رہی شاید وہ جالی ہے تو اس پہ بھی ایک کمیٹی کل چیف منسٹر صاحب نے کانسٹیٹ کی تھی اور وہ کمیٹی جو ہے ویدن 24 آرز جس میں ٹیکنیکل لوگ ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے اس پر رپورٹ دیں کہ اگر یہ دعائی جالی ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت سخت ہزار دوں گا میں ان آفیسرز کو جنہوں نے یہ دعائی پر چیز کی کروڑا روپے کے سرکاری اخراجات کے باوجود ڈینگی وائرس کا باعث بننے والا مچھر حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا جس کے باعث شہری حکومتی اقدامات پر کڑی تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد چودری سٹی فورٹی ٹو